السلام علیکم ناظرین دیسٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مکنم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سیاسی سرگرمیاں زور سور سے چڑھ رہی ہیں دسا پہلے بھی ہم نے کہا کبھی کانورس کے جلسے کبھی نیشنل کانفرنس کے کبھی پی ڈی پی کے کبھی اپنی پارٹی کے کبھی باجپا کے اور نئی پارٹی جو آئی ہے گلاب نبی آزاد صاحب لانچ کرنے والا حالانکہ ہم نے سنا تھا کہ آرڈی سے ایک نام رکھا گیا راستی ار ڈوموکریٹک پارٹی نام دیا گیا ہے پارٹی کا لیکن حالانکہ پیر صحیح صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی کا نام نہیں ہے پارٹی کا نام ابھی لیڈران تائی کریں گے لوگ تائی کریں گے کیا ہم نام رکھیں گے تو وہ تو بعد میں پتا چلے گا وہ تو سوشل میڈیا پہ پہلے آئے گا لیکن آج اس سکت جس شخصیت سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک اس سپوکس پرسر وومن از ونگ کانگریس کی جناب شبی جان ان سے بھی ہم کچھ مقتصر الفاظ میں باتشیت کریں گے کہ کانگریس کو اترک کرنا اور گلاہ نبی آزاد صاحب کے ساتھ جڑنا کیا سوچ کے آپ گئے کیونکہ گلاہ نبی آزاد صاحب وقت پارٹی میں چلے گئے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی کارن ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتا ہے اور آج کا پارٹی سے جانا ہے سب سے پہلے آپ کے شبی ناظرین تک میرا پیادرہ سلام پہنچے جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارا کانگریس سے جانا اور گلاہ نبی آزاد صاحب کے صفحے میں شامل ہو جانا تو وہ آلڑی ہم پہلے سے ساتھ تھے میں جب بھی کانگریس جوائن کی ہوں تو میں نے اپنے قائد یہاں ہمارے جو کانسور سیبرنگ کے قائد ہمارے پیوزادہ صحیت صاحب ہیں اور ان کے بعد میری ملاقات ان کے تھوزے جو اچھی ملاقات ہی ہمارے اچھے تعلقات اس کے بعد آزاد صاحب کے ساتھ ہم نے جوائن کیا تو اب اگر آزاد صاحب یا میرے قائد جیسے پیوزادہ صحیت صاحب ہیں اب اگر یہ نہیں ہے کانگریس میں تو ہم بھی تو نہیں ہے تو ہم ادھر جائیں گے جہاں ہمارے قائد جن کو ہم اپنا لیڈر مانگتے ہیں آپ گلاہ لابی آزاد کو دیکھتے پارٹی میں دے یا ہی دیگر سید ساتھ یہ ایک ہی سوچ ہے تو آپ نے پہلے بعد جہاں ہمارے قائد جائیں گے قائد تو آپ کی خلال ساتھ کائد ہمارے دونوں بھاجپا میں جائیں گے تو پائد بھاجپا میں چلے جاؤں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ایسا تو ویسے تو ہمارے قائد بھاجپا میں نہیں چلے جائیں گے تو ہم بھی دیفنیٹلی نہیں جائیں کاؤگریس میں تھے کاؤگریس کے بڑے بلند آوے صرف آپ بلکہ آپ کی قائد ساتھ بھی کر رہے کاؤگریس کو ہے کاؤگریس سے ہی آج جب ہم آپ کی قائد سے سوال پوچھتے کاؤگریس کا ہے تو بولتے ہیں وادے پوک نے دوکھا دیا وہ کیا یہ کیا کیا آپ پولٹیکل سسٹم بنا رہے ہو آپ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کالی پٹی جو آپ لوگوں کے آنکھوں پر لگا رہے ہیں لیکھ کے پہلے آپ دسائیڈ تو نہ کریں کہ ہم کوئی کالی پٹی لگا رہے ہیں یہ چیز آپ دسائیڈ نہ کریں ہم لوگوں کو اندرے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس مسئیبت میں آج جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں وہ اس مسئیبت سے باہر آئیں اور اگر کوئی ایک ایسے رہنما ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں ایک خوشحالی کی اور جیسے پہلے کہاں سے جب سے 1947 کے بعد سے جمہو کشمیر کا آپ دیکھو گے کیسے سٹیٹس کیسے چینج ہوتے رہے ڈپرنڈ ڈپرنڈ پولٹیکل پارٹیز آئی انہوں نے اپنی سٹریٹیجیز اپنی پولیسیز گئے تھو لوگوں کو کبھی گمراہ کیا تو کبھی کچھ لیڈران نے بہت اچھے کام بھی کیا ایسی بات نہیں تو ابر اگر آپ دیکھیں گے میں تو مانتی ہوں 2014 سے ہی حالات خراب ہوئی ہمارا سٹیٹس تب ہی کا ختم ہوا تھا اب تب سے لے کے اس کو دو ہزار انیس پانچرز تک تو چلایا گیا لیکن ادر تو پورا ختم ہو گیا ہماری ایڈنٹی کرائسس ہو گئی باقی سب چیزیں جتنی نائنساپی ہوئی ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس حساب سے میں مانتی ہوں کہ گلانگی آزار سابیزدو انہی اوپشن جن کے ساتھ لوگوں کو چلنا چاہیے ان کے ایڈالجی کی سمرتھن میں ان کو آنا چاہیے ساتھ چلنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ ہوئی دن دوبارہ دیکھنے کا ملیں گے جب یہاں امن تھا جب یہاں شانتی تھی ترقی ہو رہی تھی اور اگر آپ ان کا دوار یاد کریں گے ان کے جب وہ چیپ مینسٹر رہے ہیں جب مو کشمیر کے وہ ایک ایرا ایسا تھا جس کو گورڈن ایرا کے ناس سے جانا جاتا ہے تو باریک ہے انہوں نے بڑے بڑے کام کیا ان کے ڈگری پولیجز بڑے بڑے ہسپٹلز یہاں جو بھی سنکشن پروڈیکٹس ہیں وہ سارے گولانو بھی آزاد صاحب ہیں میرے کائیب جب منسٹر رہے ہیں ایرزادہ صاحب تو ان کے دواری حکومت میں جب یہ کائیب کے جب ہی حکومت میں تو ان کے اقتدار میں یہ سب پروڈیکٹس سنکشن ہیں جن پہ آج لوگ کام کریں ایک بات شبی جی آپ کو مانگنی پڑے کل تک آپ کاغرس میں تھی تو لوگ کے دروازے خطاتے ہیں کاغرس کو بوٹتے ہیں اگر کوئی پارٹی ہے کاغرس ہے آج آپ لوگ کو یہ بولو گی کاغرس میں ہم آج بھی اس ایڈیالوجی کو سپورٹ سکتے ہوں جو بھی چاردارہ کاغرس میں تھی جو کاندین جو کاندین ایڈیالوجی ہے ہم آج بھی میں اسی سیکلالرزم کے ساتھ چیسے نہیں سنی ہے کل تک اگر آپ لوگ کے دروازے خطاتی ہو تو کاغرس کے نام پر ووٹ مانتی تھی آج گولام نے بھی آج آج ساتھ نئی پارٹی بنائیں گے آپ کاغرس کا نام نہیں لیں گے آپ نئی پارٹی کا نام نہیں وہ تو ہم اپنی پارٹی کا نام نہیں جس کسی بھی پارٹی میں ہم ہوں گے جو بھی ہماری پارٹی کا انشاءاللہ نام ہم تو وہی نام لے کے جائیں گے ہم تو آج تو اسی دیکھیں ہم نے چھوٹی موتی میٹنگ ایک رکھتی تو اگر آپ نام کا انفرونس دیکھیں گے ابھی تو پارٹی کا نام دیسائیڈ نہیں ہو ابھی شکسیت ہیں یہاں کو جانتے ہیں اس میں گولانوی آزاد صاحب تھے یا ہمارے چودری گلزار صاحب تھے یا اس میں پیرزاد رانا نسیج صاحب تھے تو ان کے نام پر آپ نے بیٹھا ایک چھوٹی موتی میٹنگ ان کا بڑے جلسے میں تبدیل ہو کہ یہاں کے جو الانسین پارٹیز ہیں یہاں کے الانسین پارٹیز ہیں یہاں کے الانسین پر جو لیڈرز ہیں جو کام کرے ان کو ایک قرارہ جواب ملہا کہ ان کا فیلڈ ہی نہیں دچا ہے ان کی کوئی بکت رہی نہیں ہماری کانسونس کوکرناگ میں ان کا سکھایا ہوگی وہ تو کہیں اس میں تو مجھے تو وہ کمپورٹیشن میں دکھی نہیں رہا آتی کی لیے ایک جلسے آتی کا مہار رکھتا اسے آپ نے جلسے کی بات کی کہ آج کانیمشن ورکرز کمیشن میں کی مٹنگ یہ جلسے آپ نے دیکھا تو کیا جو لوڑ ایک بورا آتی لوڑی ورکت کے سہارے چلتے روڑ ڈالتا آپ اس کی نظر بلکل میری نظر ہر باری نہیں لوگوں کے تکتی ہیں اور میں اگر اپنا ذاتی آپ کو مقصد دو ہوں اس سیاست میں آنے کا میرا ذاتی مقصد وہی بوڑی لوگ یہاں کی عورتی یہاں کا وہ تبکہ جو less privilege ہے یہاں کا وہ تبکہ جو دبا ہوا تبکہ یہاں سیکشن ہے ہمارے سانگر جو یہاں پچھڑے سیکشن ہے جو یہاں پہ وہ سیکشن جن کو دبایا گیا ہے جن کو بیکور سیکشن مانا جاتا ہے میں ان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں میں ومن رائٹس کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں آئے دن اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں فیمیلز کو کیسے کیسے ایکسپلائیٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ ورک فورس کی بات کریں اگر ورک کلچر دیکھیں وہاں پہ ومن ورک کلچر بلکل ایکسپلائیٹ کیا جاتا ہے سیف نہیں ہے کلچر جو لوگ چلتے ہیں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جو ہمیں بورٹ دیتے ہیں ہمیں ان کا آدار ہے احترام ہے عزت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ہی داد ان کے ہی حقوق آگے تک لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو دلانا چاہتے ہیں ان کا حقین صاحب دفعہ 377 پر حالی بات چلتی ہے جباہ 377 پر سے گولان بی آزاد صاحب نے اللہی بات کی بنائی بلنفسٹ ہو رہی دیکھیں دیکھیں ہم نے اگر آپ نے ابھی تک کے جتنے بھی جل سے جلاس ہوئے گولان بی آزاد صاحب کی صدارت میں ابھی جب سے وہ جمہو کشمیر کے دورے پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ریسٹوریشن اپ کمپلیٹ سٹیٹھوڈ کی بات کی ہے دفعہ 377 یا کوئی بھی سپیشل سٹیٹس جو باقی سٹیٹس انجوائی کرتی ہیں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے سیم شوٹ بھی جمہو کشمیر یہاں کے لوگوں کے رائٹس یہاں کے ہیومن رائٹس سپیشلی یہاں کے لوگوں کو شکرگزار ہونا چاہیے گولان بی آزاد صاحب کا جنہوں نے پہلی بار ایک پہلا سیاست دان میں نے دیکھا جنہوں نے اپنے پارٹی کے منفیسٹوں میں ہیومن رائٹس وائیلیشن جو ہوئی ہے اس پہ زور دیا ہے وہ ایک منفیسٹو رکھا کہ آئیندہ ہیومن رائٹس آپ سے اگر دیکھا جائے جتنی بھی ریجنل باقی پولیٹکل پارٹی جائیں یا جو اس آئیڈیالوجی کے جس آئیڈیالوجی کے گولان بی آزاد صاحب ہیں یہ زیادہ صاحب ہیں جس آئیڈیالوجی کو ہم چوز کیے اگر یہاں کی باقی لیڈران جو باقی لیڈران جو باقی لیڈران پارٹی سے جوڑے ہیں تو ان کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سوچ ہم سے ملتی ہیں آپ اس ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کے ہتھ میں کام کرنا چاہیے ان کو بھرپودی کے اور لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو جس دوکھے میں جس اندھیرے میں جس مصیوت میں ابھی تک ان کو رکھا گیا ہے اگر آپ ان کو باہر نکالنا چاہتے ہو تو کام ان جو انہیں ہنس تو اسٹا آزاد دیکھنی آزاد دیکھنی آزاد دیکھنی آزاد دیکھنی آزاد ہم اس کو بحال کرنے کی اپنے طریقے سے کانسٹیوشنل بازپا تو بازپا کہ رہی یہ تھی جب سے دفاع پنسو سکتر پنکے سے ہڑ گیا ایک طرف ہی آئی بہت بڑی ہے خوش دکھ رہا ہے ایک میری بازپا نے آج تک جو کچھ بھی ہوا بہت کام کیے بازپا نہیں دیکھنی آزاد بیج دی بی ایس انہل بیج دی ایرپور بیج دی آپ مجھے جتنی سمپتی کانگریس یا باقی جتنی مرکزی سرکار ہیں یہاں پہ جو مرکزی پارٹی جن میں ہمارے گولان بی آزاد تھا ایزا نیشنل بہت بڑا ہاتھ رہا جو کچھ یہ سرمایہ بنا تھا ہندوستان کا وہ سب کچھ انہوں نے بیچ دیا تو اس سے بڑھ کے کام اور پی پارٹی آج تک بھی نہیں یہ سارے کام تو ہی کر دی آپ دیکھیں کہاں جگہ جگہ یہاں سپیکر پہ لڑائی مجھد پہ لڑائی پردے پہ لڑائی توپی پہ لڑائی ڈاڑی پہ لڑائی کشمیر پہ لڑائی اب دیکھیں ہم ایک کو ایڈینٹس سے جوج رہے دوسرا اب یہاں ہمارے پرڈیشن ہمارے کشم بلی سب چیزوں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ چھے چھاڑ رہے اور میں آپ کے مادیم سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے ایک بات اور ایک میسیج دینا چاہلے کہ ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو نائن ساتھی ہوئی ہے اس کو لے کے آج بلان ابھی آزاد صاحب نے ایک جنگ چھلی ہر ایک گھر سے کونے کونے سے لوگوں سے گزارش کرتے ہوں کہ نکلو اور اس سوچ کے ساتھ چلو جو سوچ آپ کو اس نائن ساتھی جو سیاسی ظلم یا جو آپ کو باقی ظلم ہوئے ہیں اس ریاست جمہ کشمیر میں جو آپ سے ایک خصوصی شنات آپ سے چھینی جئی ہے وہ اگر آپ واپس چاہتے ہیں آپ امن چاہتے ہیں یہاں کشالی چاہتے ہیں کون کھرابا جو بند ہو کروانا چاہتے ہیں ڈبلپمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن بڑھ جائے انمپلائیمنٹ ختم ہو جائے ڈرگز ختم ہو جائے یہ سب چیزیں اگر ختم ہو سکتی ہیں تو ہمیں کوڈینیٹ کرنا چاہیے کوپریٹ کرنا چاہیے بلانا کی آزاد ساتھ یہ ہوئی موقع بڑھانے میں آگے چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ شبیجہ نامرسل بات کرنے کے لئے آپ نے اپنا کی تیس سبن لکالترم سے بات چیت کی اور ناظرین کھرام رشتر کی ہم نے پہلی شروعات نے بتا دیا کہ کیا نئی نئی پارٹیاں جو وجود میں آتی ہے نہیں وہی پارٹیاں لانچ ہوتی ہے کیا یہ پارٹیاں کیا کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے کچھ پارٹیوں میں رہ چکے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کر پائے آپ دوسری پارٹی بنانا کیا مینفرسٹ اور کیا مقصد ان کا وہ تو سب کچھ ٹائم پر ہی پتا چلتا ہے کیمرامین ڈارسویل کے ساتھ محمد سلام دیچیڈ نیوز کوکرنا محمد سلام محمد سلام